اجیب و دعوت الدع ازادعان یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے ازادعان اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے there and then where ever آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے ہیں اللہ کا آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکارے ہیں اللہ کا لذینہ یذکرون اللہ قیام و مقعود و علا جرور بھی ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لئے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منام عرفات میں خاص طور پر جول رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے قابع کا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاک ہے پاک ہے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادنے چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان کسی جو ہے پہلے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ دل کے آئینے میں ہے تصویریں جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی یہ تو تم ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں ہم تو ہر وقت کہتے ہیں ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں آخری جو بھنٹے ہیں رات کے سماعے دنیا تک ہم نضول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ بِالْمُسْتَغْفِرِنْ فَاغْفِرَلَا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں حَلْ مِنْسْحَائِلِنْ فَاؤْتِيَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آقا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیرانِ کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے خبنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انکہ انت الوهاب موسیقا